بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دجال مسئلہ قذب یا جوج ماجوج اور زمین میں دھسائے جانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ حجت الویدہ کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو الویدہ فرمانے کے لئے حج کر رہے ہیں چنانچہ اس سفر حجت الویدہ میں حضور نے ایک بیان میں مسئل دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرائیا حضرت نوہ علیہ السلام اور اس کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرائیا لیکن اس کے ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب تبارک و تعالی کانا نہیں ہے حضرت صفیحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور اشارت فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا ہے اس کی بائیں آنکھ کانی ہیں اور اس کی دائیں آنکھ میں ناکھ کی طرف والے گوشے میں گوش کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشاہبہ ہوں گے ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں اور اس میں لوگوں کی ازمائش ہوگی دجال کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں اس پر ایک فرشتہ کہے گا تو غلط کہتا ہے اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا تم نے ٹھیک کہا اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے یہ بھی ازمائش کی ایک صورت ہوگی پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا دیکھیں اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی پھر وہ کہے گا یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی ہے پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور افیق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے حضرت جنادہ بن ابی امیہ عزتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک اور انساری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور سے سنی ہے اور اس میں حضور نے دجال کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں یہ جملہ تین دفعہ فرمایا پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرائیا ہو اے امت والوں وہ تم میں ہوگا وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندوں میں رنگ والا ہوگا اس کی بائیں آنک پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی بھی ہوگی اس کے ساتھ جنت اور دوزک ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی وہ بارش پرسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا وہ زمین میں چالیس دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاڑ پر پہنچے گا چار مسجدوں کے خریب نہیں جا سکے گا مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد دور، مسجد اقصہ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہئے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمائے اس بیان میں آپ نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائے اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اس دن آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرائیا اور اس میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ یقیناً تم میں ہی ظاہر ہوگا اگر میں تم میں مجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کرنوں گا اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں جمع رہنا کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دے سکتے اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھاوا ہوگا جسے ہر مومن پڑے گا لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چیرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑے وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی لہذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی عزمائش میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے تو دوزخ کی آگ اس کے لئے ایسے تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو گئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تذیر کریں گے تو وہ ان کے لئے دعا کرے گا تو اسی دن ان کے لئے آسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سر سبز و شہداب ہو جائے گی اور اس دن شام کو ان کے جانبہ چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہرا ہوگا اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو وہ ان کے خلاف بہت دعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا اس دنیا میں وہ کل چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا اور اس کا آخری دن سہراب کی طرح بہت مختصر ہوگا اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہنے ہی شام ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چھوٹے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ نے فرمایا تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نمازیں پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا ہے لوگوں میں نے تم لوگوں کو اسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا اس کے بعد آپ نے جساسا کا ذکر کے یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے چالیس دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی لیکن وہ تیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا حضور نے فرمایا تیبہ سے مراد مدینہ ہے اس کے ہر دروازے پر تروار سنتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا بسرہ والوں میں سے حضرت صلی اللہ بن عبدی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سمرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنابیان میں شرک ہوا انہوں نے اپنے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورت گرہن والی حدیث بھی ذکر کی اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور دوسری قط میں بیٹھ گئے تو اس وقت صلی اللہ صاف ہوا اور اس کا گرہن ختم ہوا سلام پھرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور اس بات کی گوائی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر فرمایا ہے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیغمات پچانے میں کوئی کمی کی ہے تو مجھے ضرور بتاؤ اس پہ بہت سے آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہاں میں اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے تمام پیغمات پہچا دیئے اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی ہے اور جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا ہے پھر آپ نے فرمایا اما بعد بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خیال بالکل غرر تھے یہ گرہن تو اللہ کی خدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور میں نے جتنے وقت میں کھڑے ہو کر نماز گرہن پڑھائی ہے اس میں میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں گے جن کا آخری کانہ دجال ہوگا اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی بلکل ایسی آنکھ ہوگی جیسے ابو تحی کی آنکھ حضرت ابو تحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار کے ایک بڑے میاں تھے جو اس وقت حضرت علیہ السلام کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے پھر حضور نے فرمایا جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے جو اس پر ایمان لے گا اس کی تزدیق کرے گا اور اس کا اعتباہ کرے گا اسے اس کا گوشتہ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو جھٹلائے گا اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور حرم اور بیت المخدس کے لعبہ باقی ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا اور مسلمان بیت المخدس میں محصور ہو جائیں گے پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا پھر اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک کریں گے یہاں تک کہ دیوار اور درخ کی جڑ آواز دے گی اے مومین اے مسلم یہ یہودی ہے یہ کافر ہے آہ اسے قتل کر اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیزیں نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوں گی اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے جس کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں گے پھر اس کے فوراں بعد عام موت ہوگی یعنی قیامت قیم ہوگی حضرت سلبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت سمرہ کا ایک اور بیان سنا اس میں انہوں نے یہی حدیث ذکر کی اور ایک لذبی آگے پیچھے نہیں کیا اور میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے جو زندہ ہے اسے موت نہیں آسکتی اس پر دجال کے عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جو دجال سے کہے گا تو میرا رب ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی لوگوں نے مسلمہ کے بارے میں بہت باتیں کی پھر حضور بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمائے امہ بات اس آدمی کے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کر چکے یہ پکا جھوٹا اور انتیس جھوٹوں میں سے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور شہر میں مسیح دجال کا روپ پہنچ جائے گا ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن مدینہ میں دجال مسیح کا روپ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے ہر لاستے پر دو فرشتے ہوں گے دجال مسیح کے روپ کو مدینہ سے روک رہے ہوں گے ان کی خالہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اسی حالت میں آپ نے بیان فرمایا اور اشارت فرمایا تم لوگ کہتے ہو آپ کوئی دشمن باقی نہیں بچا لیکن تم لوگ دشمنوں سے جنگ کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے جن کے چیرے چپٹے آنکھیں چھوٹی بال سفید مائل رسرخی ہوں گے وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے ان کے چیرے ایسے ہوں گے جیسے وہ ڈھال جس پر خال چڑھائی گئی ہوں حضر خطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضر بخیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں عورتوں کے صفحہ چبوترے پہ بیٹھی بھی تھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا آپ بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے لوگوں جب تم سنو کہ اس طرف یعنی مغرب کی طرف کچھ لوگ زمین میں دھز گئے ہیں تو سمجھ لوگ کہ قیامت آ گئی ہے جزا کرنا